بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو آج کا جو ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے ایکسچینج ریٹ اوپل مارکیٹ کا ریٹ اس سے اپڈیٹ کر دوں گا میں میں آپی نا موبائل میں بھائی ایک چیز کلکولیٹ کر کے دیکھ رہا تھا اچھا کلکولیٹ یہ کر رہا تھا کہ میں اس وقت اگر کسی پردیسی بھائی کا دو ہزار روپے بچ جائے تقریباً دو ہزار روپے میں پاکستانی روپے کی بات کر رہا ہوں ریالوں کی نہیں اس وقت اگر کسی پردیسی بھائی کو دو ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے تو اچھی بات ہے یار کیوں سن لیں مجھے پتا ہے کہ یہاں پر سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہم پردیسیوں کو پیسےوں کی قدر ہوتی یہ ہزار دو ہزار پانچ ہزار کا اتنا نہیں محسوس ہوتا ہے کیوں ہم ریالوں کے حساب سے ہمارا مائنڈ بنا ہوتا ہے اور اگر بھائی پاکستان میں آپ دو ہزار روپے کسی کی مداد کر دے نا یار کسی غریب آدمی کی تو یقین مانے اس کے چہرے کے اوپر جو تاثرات ہوتے ہیں نا وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اتنی دعائیں دیتا ہے نا آپ کو کہ بس یار اچھا بارہ جی ویڈیو کسی اور طرف ہی چل جائے گی یہ دو ہزار ریال میں بچت کیسے بول رہا تھا مختلف بینک اس وقت فیس نہیں لے رکھے ہیں اور اگر کوئی بینک آپ سے اس وقت فیس نہیں لے رہا ہے پاکستان رقم بھیجنے کی صورت میں جن میں راجی اور انجازوی ابھی نہیں لے رکھے ہیں اور اور بھی بینک ہیں برحال اگر آپ نے کسی سے بھیجے ہیں تو اس نے فیس نہیں کٹی ہیں تو مجھے کمیٹ میں وہ بھی بتائیے گا اگر بھائی وہ آپ سے فیس نہیں لے رکھے ہیں تو آپ کے وہ پیسے سارے پاکستان چلے جائیں گے آپ کے وہ جو دو ہزار وہ بینک فیس کاٹتے ہیں دس ستنہ یا تیس ریال وہ بچ جائیں گے اور ایک چیز ہور ہے کچھ بھائی جو مثال کے طور پر کسی بھائی نے دو ہزار ریال پاکستان بیجا اور اس کی تیس ریال فیس کاٹی گئی وہ دو ہزار ریال کو نا جو پیسے پاکستان بیجے ہیں اور دو ہزار ریال کو پاکستانی روپے کے حساب سے تقسیم کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ بھائی ریٹ تو یہ لگا ہے ریٹ تو کام ہے تم زیادہ بتا رہے ہو بھائی نیچے دیکھو اگر بینک نے فیس کاٹی ہے تو مثال کے طور پر ہے کہ بینک نے آپ سے تیس ریال فیس کاٹی ہے تو آپ کے انیس سو کتنے گئے انیس سو سیمنٹی سیمن انیس سو ستتر ریال گئے ہیں نا پھر تو انیس سو ستتر ریال کو پاکستانی جو روپے آپ کے گئے ہیں جتنے بھی ان سے تقسیم کر کے دیکھیں پھر جو آپ کا ریٹ لگا وہ سامنے آئے گا وہ تیس ریال تو نا نا یاد درمیان میں گنے برحال ابھی بینک نہیں کاٹ رکھے ہیں جو بینک نہیں کاٹ رہا ہے اس سے بے گئے فائدہ ہے برحال جی ابھی ریٹ کی طرف چلتے ہیں اور ڈالر تو سچنس انڈے سٹیٹ بن کلوز اینڈ اوپن مارکی پاکستان میں چوہتر روپے سے لے کر چوہتر روپے پچاس پیسے کے راؤن میں ابھی بھی ریٹ ہے کنفرم ہے چوہتر پچاس تک ملتا ہے اس سے بھی شاید زائد میں دیتے ہو کچھ اور اگر بات کریں سعودیہ کی تو بھائی ایکسچینج ریٹ جو آج کا پاکستانی روپے کے حساب سے رہا وہ بھائی چوہتر روپے ستامن پیسے انڈیا بھائی بائیس روپے سولہ پیسے بنگلہ دیسی جو ٹکا ہے وہ انتیس ٹکے بائیس پیسے رہا یہ کم ہوئے یہ بتیس پیسے ہو گیا تھا ابھی دس پیسے کی کمی ہوئی ہے اس میں اچھا ہی ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں بھائی اگر آپ نے کسی بینک سے بھیجے ہیں اس نے فیس نہیں کٹی ہے مجھے کمیٹ میز کمیٹ ضرور کیجئے گا تمام دوسرے بھائی بھی میرے کمیٹ دیکھ لیتے ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا اگر نزدیک آپ کے وہ بینک ہے تو اس سے بھیجیں یا تیس ریال دو ہزار روپے پاکستانی بجیں یا اور کے چاہیے اگر بات کریں گی ایس ٹی سی پی کی تو ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے ایک جن کی چوہتر روپے بول رہے ہیں اور دس سترہ ایٹ تیس ریال فیس کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تیہتر روپے ترانوے پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر تحویر راجی راجی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تیہتر روپے چھاسی پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اور اگر بھائی ہم بات کریں ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین کا جو آج کا ریٹ ہے وہ پورا 74 شو ہو رہا ہے 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ہم بات کر لے منی گرام کی تو منی گرام کا بھئی آج کا جو ریٹ ہے وہ 73 روپے 95 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی اگر بات کریں تو ان کا بھئی آج کا ریٹ 74 روپے دو پیسے رہا 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 73 روپے 89 یعنی کہ 90 پیسے بھور رہے ہیں آپ اور 10 سترہ 23 سیل فیس کے ساتھ اور اگر کوئک پی کی بات کریں تو کوئک پی کا آج کا جو ریٹ ہے وہ 74 روپے 6 پیسے رہا 10 سترہ اور 23 سیل فیس ان کی بھی ہے